وار پھر سے سبھی کا سواگت ہے میرے چیلنڈ پہ دوستو جو کوئن دن پرتی دن ہنڈر پرسنٹ کا بوسٹ ڈیلی دیکھنے کو مل رہا ہے لگ بگ اس کوئن کی آج بات کریں گے اس کوئن کا نام ہے لولی نو کوئن تو دوستو آپ کو پتہ ہی ہے آج اس کی ایک اور لسٹنگ ہونے جارہی ہے ابھی پاس فرسٹ لسٹنگ ہوئی تھی فرسٹ لسٹنگ کے بعد اپنے کو کم سے کم ڈیٹھ سو دو سو پرسنٹ کے آس پاس بوسٹ دیکھنے کو ملا اور دوستو جو آج بات کریں آج سے اگر تین دو یا تین مہینے پہلے کوئی ویڈیو ہم لوگ ڈالتے تھے لولی پہ تو لگ بگ سبھی لوگ کمنٹ کرتے تھے کہ شٹ کوئن ہے سکیم کوئن ہے سبھی کو لے ڈوبے گا تو دوستو اب وہی لوگ اپھرا تفریح میں ادھر ادھر باغ رہے ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ انٹری بنائیں اور یا نہ بنائیں کیونکہ اب وہ لیٹ تو ہو چکے ہیں انٹری بنانے کے لیے کیونکہ کام جنہوں نے ڈپ میں انٹری بنا رکھی ہے آج کی ڈیٹ میں بادشاہ تو وہی لوگ ہیں دوستو ان کو تو اچھا خاصا پروفٹ مل رہا ہے اگر بات کریں تو اپنے جو آر ٹائم لو سے اور لولی آج کی ڈیٹ کے اندر بات کریں تو سنتالی سو نائنٹی تھری پرسنٹ کا ریٹرم دے چکا ہے جنہوں نے ڈپ کے اندر انٹری بنائی تھی اور تین منتھ ایگوئی تھا یہ پورا ڈپ تین منتھ پہلے جو پایا تھا اسی کا سنتالیس پرسنٹ لیکن وہاں پہ بہت سائی کم لوگوں نے انٹری بنائی ہوگی کیونکہ لوگ اب جا کے افراد تبری میں بھاگ رہے ہیں اب جا کے ان کو سمجھ میں نہیں آرہا انٹری بنائے یا نہ آرہے وہی دوستو بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر کیا آپ نئی انٹری بنا سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو نئے لوگ آئے وہ میری چیلنگ کو سسکرائب کر لیں اسے بھی جوائن کر لیں اور دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو کو لائک تو آپ نے ابھی تک کر دیا ہوگا رینگ کی بات کریں ستائی سو سیونٹی ون ہے اور واج لسٹ کل کی ڈیٹ سے آج کی بات کریں تو پندرہ سو کی لگ بگ بڑھ چکی ہے اور پرائیز کی بات کریں تو چار جیرو سیون جیرو کی سیون کی سیریز آ چکی ہے دوستو چار کی سیریز سے آج شروع ہوا تھا سیون کی سیریز میں پہنچ گیا ہے لگ بگ ستر پرسنٹ کے آس پاس بوشت دیکھنے کو مل رہا تھا تھوڑی جیر پہلے پچاسی پرسنٹ تک کا بوشت بھی تھا اور آج تو نئی لسٹنگ ہونی ہے دوستو تو آج بوشت ہو سکتا ہے چھاہم تک کی آپ کو سو سے ڈیٹھ سو پرسنٹ دیکھنے کو مل جائے اور گراب کی بات کریں تو لولی تو دن پرتی دن نئے نئے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کرتا جا رہا ہے اور دوستو اگر مارکٹ کی بات کریں تو اوورال ویو مارکٹ ڈاؤن ہے آج بھی بی ٹی سی کوئن لگ بگ ڈائی پرسنٹ کے آس پاس ڈاؤن ہے اور اس کے ڈاؤن کے ہونے کے باوجود بھی لولی نے دوستو ایک بڑا پمپ دکھا دیا ہے لگ بگ ستر پرسنٹ کے آس پاس بوشت صبح سے لے کے دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر اور دوستو بات کر لیتے ہیں اس کی ٹریڈنگ وولیوم کی تو بیالیس پرسنٹ ابھی بھی ٹریڈنگ وولیوم اوپر ہے اور اس کی بات کریں دوستو آل ٹیم ہائی سے تو ابھی سات ہی پرسنٹ نیچے ہے کیونکہ آج پھر اس نے اپنا نیا آل ٹیم ہائی بنا دیا ہے تو اور آل ٹیم لو سے بات کریں تو سنتالیس ہو سے بھی زیادہ ریٹرم دے چکا ہے اب دوستو بات کر لیں جو لوگ نئی انٹری بنانا چاہتے ہیں دوستو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی گین آنا باندھ ہو چکا ہے اب بھی دوسری لسٹنگ آ جائے اس کی اور جیسے یہ لسٹنگ ہوگی اس کے اندر آپ کو دن پرتی دن پچاس سے سو پرسنٹ کا گین دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر دوستو آپ کو ایک یا دو دن کے اندر اس کے اندر کوئی ڈپ دکھائی دے کوئی تیس یا بیس چالیس پرسنٹ نیچے دکھائی دے تو اب وہاں پہ آپ انٹری بنا سکتے ہیں اور اگر اس نے کوئی ایکسکیوجی جو لسٹنگ کرنی ہے لاسٹ میں دوستو اس کا کوئی بڑا ناؤنسمنٹ نکل کے سامنے آ گیا تو مان کے چلو یہاں سے ایک ہیار سے دو ہیار پرسنٹ تک کا بوشٹ آپ کو اور دیکھنے کو مل سکتا ہے مطلب ابھی بھی پروفٹ مل سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پروفٹ نہیں ملے گا لگ بگ میں نے کہا تھا جب بھی یہ اپنا آلٹیم ہائی بریک کرے گا جو کی آلٹیم ہائی کی طرف یہ کالی بریک کر چکا تھا تو یہاں سے نیا آلٹیم ہائی ڈبل یہاں سے ڈبل پرائیج کے اندر بھی بنا سکتا ہے تو میرا ٹارگٹ دوستو تین جیرو کل کا تھا ایک تو کل ہو چکی ہے دوسری جیرو کل بھی جلد آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اب چلتے ہیں اس کے ٹویٹر پہ کیا آج ناؤسمنٹ نکل کے سامنے آئی ہے تو دوستو آج جو اس کی نئی لسٹنگ ہونی ہے اس کے بارے میں بی ایس سی ڈیلی نے ڈال دیا اس کے اندر بی بی سویب ایج ایکسائٹڈ ٹو ایڈ لولی فائننس تو دوستو جلد آج لسٹنگ اس کی ہو جائے گی لگ بگ اپروکس بارہ پی ایم یو ٹی سی ٹیم کے گھر آج آپ سے بات کریں تو آج لسٹنگ اس کے اندر اس کی ہوتی ہوئی دکھائی دے دے گی اور ٹریڈنگ گولیوم دوستو بڑھ سکتی ہے اور لولی نو فائننس نے ایک اوٹ بھی ڈالا ہے بی ریڈی فور دا رائیڈ اٹس جسٹ اے وارم اپ فور لولی ان کا کہنا ہے کہ ابھی تو لولی وارم اپ پہ ہے دوستو ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے ابھی رائیڈ سٹارٹ ہو چکی ہے کیا آپ اس رائیڈ کا مجھا لینا چاہتے ہو مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ گین ابھی سٹارٹ ہوا ہے تو یہاں سے دوستو بڑا دماغہ بھی لولی کر سکتا ہے اگر اکس کیو جیو لسٹنگ سب سے بڑے کسی پروجیکٹ پر کر دیتا ہے بڑے کسی ایکسچینج پر کر دیتا ہے جیسا کہ واجیر ایکس بائننس کوک وین کراکین جو پڑے ایکسچینج ہے جن کی پریڈنگ والیوم سب سے زیادہ ہے اگر وہاں کوئی لسٹنگ دیکھنے کو ملی تو یہاں سے لولی اس بہت ہی اچھا ریٹارن دیتا ہوا دکھائی دے گا اور دوستو اگلا ٹویٹ ہے کمپیٹیشن چل رہا ہے لولی اور بیوی ڈوج کے بیچ میں لولی کو اگر سپورٹ کرتے ہو تو اس کو لائک کریں بیوی ڈوج کو سپورٹ کرتے ہو تو اس کو ریٹویٹ کریں تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ بیوی ڈوج کی آرمی کوئی چھوٹی آرمی نہیں ہے سولہ لاکھ سے اوپر ہولڈرس ہیں بیوی ڈوج کوئن کے جب اس کے اندر بھی گین آئے گا تو اس کے اندر بھی اس سے بھی بڑا گین دیکھنے کو ملے گا لیکن آج کا ٹوپ گینر لولی نو کوئن ہی ہے اس کے اندر گین کب آئے اگلے منتھ آئے جا اسی منتھ میں آئے لیکن آج لولی ہنڈر پرسنٹ کا گین ڈیلی دکھا رہا ہے تو آج جو بڑھ رہا ہے دوستو اس کے ساتھ چلنا چاہیے جب وہ بڑھے گا تب اس کے ساتھ بھی چلیں گے اور دوستو اب بات کر رہا تھے پرائیڈ پرڈکشن کی جو کہ میں پہلے بتائی چکا ہوں آپ کو کہ یہاں سے تین جیرو کل کرنے کا میرا ٹارگیٹ تھا ایک ہو چکی ہے دوسری جیرو کے بلکل قریب ہے لولی نو کوئن ہو سکتا ہے تیسری جیرو بھی کل ہو جائے فائنل ہی نہیں ہے کہ جو ہم نے بولا وہ کمپلیٹ پورا ہوگا ہی ہوگا کیونکہ ہم لوگ تو دوستو جو ٹویٹر پہ گوگل پہ جو بھی نیو جج نکل کے آتے ہیں اس کے تتھیاں پہ بات کرتے ہیں جس طریقے سے لولی نے پہلی لسٹنگ سے گین دکھایا اسی طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دس لسٹنگوں میں اندر اگر ایک لسٹنگ پہ سو یا دیڑ سو پرسنٹ کا گین بھی دیکھنے کو ملا ہے تو سباب ہی کہہ پندرہ سو دو ہیار پرسنٹ گین ہوگا ہی ہوگا اس کے اندر اور ہو سکتا ہے اگلی جیرو بھی کل ہو جائے اور تین جیرو کل تو ہونی پوسیبل تی نجر آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو پائیگی لیکن بڑے ایک چینجوں پہ لسٹ ہو گیا تو ایسا نہیں ہے کہ تین جیرو کل کرتے بھی اپنا سوری لولی اپنا اور ٹیم ہائی بنائے گا اور سیدھا نیچے کو چلا جائے گا ایسا نہیں ہوگا ہولڈنگ تو کرے گا پرائیج کی جتنا پرائیج دم پچھلے سال گیا تھا وہ اس سال نہیں جائے گا ہاں کسی نے اگر اب بھی جا کے لاسٹ میں بھی انٹری بنائی تو وہ پھر ایک سال پھر لوگوں کو گمراہ کرے گا پھر ایک سال بعد لولی اگلے سال ہو سکتا ہے اگر ایسے اناؤنسمنٹ لولی ایک یا دو سال یا تین سال کرتا رہا دوستو تو ایک ڈولر جانے میں ٹائم نہیں لگے گا لولی انہوں کوئن کو ایک پیسہ تو اس سال کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر بڑے ایکسچینجوں پہ لسٹ اس نے سنشت کر دی تو تو دوستو ویڈیو کوئی بھی ہو میں لے کے آتا رہوں گا کوئی بھی نیوز لولی کے بارے میں آئے گی بیوی ڈوج کے کسی بھی کوئن کے بارے میں اچھی کوئی بھی نیوز آئے گی تو سب سے پہلے میری چیلنگ پہ اپ ڈیٹ اس کی ملتی رہے گی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند ہے یا لائک کریں شیئر کریں چیلنگ کو سکتا ہے کرنا ملکور مت بولیں ملتے ہیں ناکسٹوڈیو میں تب تک دنیاواد